ڈیٹیل میں بات کی اس میں میں کچھ چیزیں اینٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کوئیٹر شہر کو جنابی سپیکر صاحب ٹینکر مافیا نے لوگوں کو عوام کو ملے میں بڑے چھوٹے کوئی علاقہ ایسا نہ ہو کوئیٹر سٹی کے حوالے سے کہ جہاں ٹینکر مافیا کی بدماشی نہ ہو میں تو یہ بھی بولنا چاہوں گا کہ ڈپارٹمنٹ کی واسا ڈپارٹمنٹ کی پش پنائی ہے ان کو میرا سوال ابھی یہاں ایم ڈی واسا نہیں بیٹھیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے کوئیٹر سٹی میں جس کا جان دل چاہتا ہے وہ وہاں پہ بورنگ شروع کر کے دو ٹینکر لے کے بزنس این او سی کون دیتا ہے ان سے کون پوچھنے والا ہے ہزاروں روپے کے ٹینکر پانی کے بیچ رہے ہیں آپ رات دو بجے بھی ان سے پانی مانگے نہ ان کی مشینری خراب ہو رہی ہے نہ ان کا سسٹم خراب ہو رہا ہے جناب سپیکر صاحب لوگوں کے گھر میں پانی نہیں آ رہا اور ہمارے کوئیٹر سٹی میں اتنے ہوتل ہیں ریائشی آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ٹینکر نہیں دلواتا ہے یہ پانی کہاں سے آتا ہے یہ پانی کہاں سے آتا ہے یہ بقاعدہ طور پر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی زبردست قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پہ کمیٹی بنائی جائے اور کمیٹی کے بعد اس پہ تحقیقات کی جائے کہ کوئیٹر سٹی میں کتنے ان لیگل ٹوی بیل ہے اور وہ بقاعدہ طور پر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو روک سکیں اور جنابی سپیکر صاحب لوگوں کا کچھ نہ کچھ حد تک مسئلہ حال ہو اب جہاں تک واقعی ڈیٹیل میں تو زیر صاحب نے یا لانگو صاحب نے بات کی میں اس میں یہ بات کرنا آپ کو چاہوں گا کہ فورن طور پر ایک کمیٹی چیک کریں کہ پچھلی گورنمنٹ میں یا جو علاقوں میں ٹوی بیل لگے ہیں کیا اس کی سکیم کے مطابق لگے ہیں یا پوری بورنگ ہوئی ہیں کہ مشنری اسی کمپنی کی دلی ہے اور جنابی سپیکر صاحب میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں والمین یا مثال کے طور پر جو وہاں پہ آپریٹ کرتا ہے ٹوی بیل کو آپریٹ کرتا ہے وہ آن کر کے چلا جاتا ہے اور چار پانچ گھنٹے کے بعد جب اس کو ہوش آتا ہے کہ بھئی وہ میں نے ٹوی بیل کو بند کرنا ہے تو اس ٹیم تک مشنری خراب ہو جاتی ہے تو میں نے یہ سوال ان سے کیا کہ اس کا ذمہوار کون ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ان کو سزا دے دیتے ہیں سزا کیسے ہوتا ہے یہ تو جان پوچھ کے عوام کو تکلیف دینے کی بات ہے کیا اس کے اوپر کوئی پولیسی نہیں بنے گی کون اس کا جواب دے ہیں ایک ٹینکر نہیں ہے ایک ٹیو بیل نہیں ہے کتنے سو ٹیو بیلوں کے ساتھ یہ مسئلے ہیں پھر دوسری بات یہ جانب سپیکر صاحب کہ ٹیو بیل آن ہے ٹرانس فارمر کیس کو کمپنی نہیں دے رہی ہیں اور انہوں نے پیمنٹ بھی لے چکے ہیں اس پہ بھی جو آپ کمیٹی بنائیں گی بقاعدہ طور پر وہ کمیٹی جا کے کیس کو کمپنی سے ملیں اور ان کو کہیں کہ جو ہمارے کوئیٹر سٹی میں آپ ہمارے ٹیو بیل تیار ہیں اس کے اوپر آپ نے ٹرانس فارمر کے مد میں ڈیڈڈڈڈ دو دو سال سے پیسے لیے آپ مہربانی عطا فرمائیں کہ وہ اس کو دیا جائے تاکہ اس علاقے میں تھوڑا بہت عارضی طور پر پانی کا مسئلہ حل ہو تو اس بارے میں آپ جناب سپیکر میرے سختی سے میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی کمیٹی جلد سے جلد بنی جائے میں نے اپنی پہلے سپیچ میں بھی جام صاحب کو کہا تھا کہ پانی کے بارے میں کہ اس کا مسئلہ حل ہوا جائے کیا جائے تو اس کے بارے میں آپ سے دوبارہ میں اپیل بھی کرتا ہوں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کیونکہ جب ہم شہر میں گھومتے ہیں آپ یقین کریں کہ جو لوگ ملتے ہیں جو تکلیف میں یا پریشانی میں ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور کوئیٹا شہر کے اس ٹیم تیس لاکھ عبادی سے زیادہ ہے اور چھے کروڑ لیٹر آپ کو دن کا چاہیے دن کا چھے کروڑ لیٹر آپ کو دن کا سپلائی چاہیے اور ہماری جو اس ٹیم آ رہی ہے تقریبا ساڑھے تین یا تین کروڑ لیٹر پانی کی جو ہے ڈیوبیلو سے اور جو ہے مختلف عراقی سے جو اس پہ لگی ہیں آپ کا مریعباد یا بھروری ادھر سے فرامی ہو رہی ہے اور کتنا چوری ہو رہا ہے جیسے میں نے کہا لیگل ٹیوبیل ہے اس کا میں اندازہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ میرا ایک اور مشورہ ہے کہ کہیں جب ہم جاتے ہیں ٹیوبیل کے لیے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جی واسا نہیں لگایا ہے یہ پتہ لگتا ہے جی پی ایچی نہیں لگایا ہے اب دو سال کے بعد جناب سپیکر صاحب جب پی ایچی بورنگ کرتی ہے دو سال کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جی اس کو انڈ آور واسا کو کرنا ہے تو واسا اس کو کہتی کہ میں نے نہیں لینا کیونکہ آپ نے اس میں ناکس مشینری ڈالی ہے میں یہ بھی کمیٹی بنے گی اس میں یہ رکھا جائے کہ کوئٹہ سٹی میں ایک بندہ پانی کو مونیٹرنگ کرے پھر پتہ لگتا ہے کہ جی ڈی سی کے دور کے کمیشنر نے بھی بورنگ کی ہے اب وہ واسا تسلیم نہیں کرتا کہ یار اس میں تو بورنگ ہی کم ہوئی ہے سکیم زیادہ پاس ہوئی ہے اور پھر پتہ لگتا ہے کہ جی ایرگیشن نے بھی کی ہے اب جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے میرا جناب سپیکر آپ سے یہ ہے کہ اس پہ آپ جو ہے بہت جلد سے جلد کمیٹی بنائی جائے گورنمنٹ کو چاہیے ہم خود بھی گورنمنٹ کیسے ہیں اور ان کے سارے ملجل کے مسئلہ پانی کا مشترکہ ہے ہمیں احساس ہیں جی صاحب